محسن داور صاحب بہت شکریہ میڈم سپیکر میڈم سپیکر میں ساہیوال کی انسیڈنٹ پر تو کل بات کر چکا ہوں لیکن کل جب ساہیوال کے ساتھ ساہیوال کی واقعے کے ساتھ میں نے شمالی وزیرستان کی گاؤں خیسور میں ہونے والے ایک واقعی کا بھی ذکر کیا اور مجھ سے پہلے مفتی شکور صاحب اور علی وزیر صاحب نے بھی اسی کا ذکر کیا تھا تو ہمارے حکومتی بینچوں سے ایک محصوف وہ اٹھے بجائے اس کے کہ جو مسئلہ تھا وہ جو بچے کی وہاں سے فریاد آئی تھی اس پر مرہم رکھنے کی باتیں کرتے انہوں نے اپنے تقریر سے مزید اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی جناب اس فکر میرے خیال میں ان کو ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت سازش کے تحت یہاں پر بلایا گیا تھا کہ وہاں پر اس طرح کی کہ حقائق بیان ہو رہا ہے آپ ذرا وہاں پر جائے اور ان حقائق کا جو ان کا انداز ہے جو دنیا کو معلوم ہے میں اس پر زیادہ بحث کرنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ یہ بحث کے قابل میں اس کو سمجھتا ہی نہیں ہوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کے الفاظ سے ان کی تقریر سے پوری پشتون قوم کے جذبات کو ٹیس پہنچی ہے یہاں پر فریاد ہو رہی ہے کہ ایک بچہ ہے جو کہتا ہے کہ میرے بائی اور میرے باپ کو اٹھایا ہوا ہے اور یہ فوج یہ حلکار آ جاتے ہیں روز اور پھر اندر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شرپائی نکالو قسم قسم کے مطالبات کرتے ہیں تفتیش کے بنا آ کر چادر اور چادیواری کو پعمال کرتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ محصوف اٹھ کر پھر کہتے ہیں کہ گز بیٹھ یہ اندر بیٹھے ہیں جناب گز بیٹھ یہ وہاں پہ نہیں بیٹھے گز بیٹھ یہ وہ ہیں جو اس پارلیمنٹ میں نہ ہوتے ہوئے بھی اس پارلیمنٹ پہ اپنے فیصل نے مسلط کرنا شاہتے ہیں گز بیٹھ یہ وہ ہیں جو پاکستان کے عدلیہ میں نہ ہوتے ہوئے بھی پاکستان کے عدلیہ پر بھی اپنے فیصلے مسلط کرنا شاہتے ہیں گز بیٹھ یہ وہ ہیں جو پاکستان پاکستان کی ہماری صحافت میں نہ ہوتے ہوئے بھی ہماری صحافت پہ بھی اپنے مسلط کردہ فیصلے اپنے فیصلے مسلط کرنا شاہتے ہیں جناب اس فکر پوری سسٹم کو یہ غمال بنایا ہوا ہے میں ان کے الفاظ کی شدید الفاظ میں ان کی تقریر کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں تمام وجہ اس کے کہ حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی کا اعلان ہوتا کہ ہم اس خسور کی انسیڈنٹ پر ایک کمیٹی بناتے ہیں جو اس بات کی تحقیقات کرے کہ وہاں پر کیا ہوا میں بہت معذرت سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں سے اس سرکیش تعلنگیز تقریر کیا میں پیغام دینا چاہتا ہے جناب اس فکر آج بھی صبح جب میں اٹھا تو دو تصاویر میری نظر سے گزری ایک تصویر وہ تھی جس میں محسن دانور صاحب آپ نے کل تقریر میں ایک آئی کمیٹ میں آپ کو دوبارہ موقع دیا ہے ایک تصویر وہ تھی ایک تصویر وہ تھی جس میں راوہ انوار جو سالے چار سو کے قریب ٹارگیٹ کلنگ کے واقعات میں ملوث ہیں وہ عدالت میں آ رہا ہے اس کو نہ ہاتھ کڑی میں لگی ہوئے ہیں نہ کچھ پروٹوکول میں آ رہا ہے بڑے شہانہ انداز سے اور ایک ہمارے پی ٹی ایم کی ایک ٹی ویسٹ علم زیب مسود جس کا کام ہیا تھا کہ وہ میسنگ پرسنز کی پروفائلنگ کرتا تھا اس کے ڈیٹا کمپائل کرتا تھا اور اس پر اس کا کام کرتا تھا اس کو ایک تقریر کی بیس پر آج سیون اٹی اے میں حضرت عدالت میں پیش کیا گیا تو سر سے لے کر پیر تک اس کو کپڑوں میں ڈامپا ہوا تھا جیسے بہت ہی پڑے تشاہدگرد کو انہوں نے روانہ کیا ہو جناب میٹم سپیکر یہ ہماری ریاست کی بہت بہترین معنوں میں تشریح کرتی ہے یہ دو تصاویر آخر میں میں یہی کہوں گا کہ اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو اس طرح کے کئی جرائم ہوتے شاید کسی کو کانو ہاتھ خبر بھی نہ ہوتی میں یہی مطالبہ کروں گا آخر میں حکومتی بینجرز میں جو ہمارے ساتھ ہی بیٹے ہیں کہ جو کل والا واقعہ ہے اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائے اور اپنے جو آپ کے ٹریجری بینجرز آپ کے پارٹی کے جنمائن دیں جو اس نے جو کل تقریر کی اس کے خلاف کائروائی کر اور ساتھ ہی ساتھ خیصور میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے اسی کو بھی اسی کمیٹی میں انکلوڈ کیا جاتا ہے کہ کیا مسئلہ ہوتا ہے بہت شکریہ